بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو لگزورہ بلانٹ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کو کس قسم کام پانی چاہیے کونسا فٹلائزیشن وغیرہ جو بھی اس کی مٹی کی رکوائرمنٹ ہوں ساری بتائیں گے اور کیسے اس کو پروپگیشن اس کی کیسے کی جاتی ہے یہ بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے تو میں اس کی بات کر رہتے ہیں لائٹ کی کہ اسے کس قسم کی لائٹ چاہیے تو کچھ جو نرسلی والے ہیں وہ اس کو انڈور پلانٹ کہہ کے بھی دے دیتے ہیں میں نے پہلے دفعہ جب لائی تو انڈور پلانٹ کہہ کے ہی لائی تھی کہ یہ انڈور پلانٹ ہے تو اسے کم روشنی میں لگایا جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں میں نے ماشاءاللہ سے اس کو سین میں لگایا ہوا ہے درخت کے نیچے تو بس اس کا یہ ہی ہے کہ یہ انڈور پلانٹ نہیں ہے یہ آؤٹڈور پلانٹ ہے لیکن آؤٹڈور میں بھی اس کو کسی شیڈ یعنی کسی درخت کے سائے میں یا دیوار کے سائے کے ساتھ میں لگانا چاہیے اس پہ جو زیادہ دوپنے پڑنے چاہیے جو گرمیوں کی شدید بارہ ایک بجے کی دوپ ہے اس سے اس کو بہت افتان ہوتا ہے تو بس اتنی سے اسی بات کا خیارہ کیا چاہیے دوپ اسے پسند ہے صبح کی اور شام کی بس یہ زیادہ دوپ کی اس کو ضرورت ہے کہ یہ زیادہ پتانا چاہیے کہ اس کو کس قسم کی دوپ چاہیے کتنی چاہیے تو اب کر لیتے ہیں بات اس کو پانی کی پانی کی بھی اس کو اچھی خاصی ضرورت ہوتی ہے یہ پانی کی ایک وائرمنٹ اس کو زیادہ ہوتی ہے دن میں ایک بارہ ضرور دے دینا چاہیے تو بات آپ کر لیتے ہیں فرٹیلائزیشن کی تو فرٹیلائزیشن میں میں اسے جو خاص طور پر میں نے دیکھا ہے جو میرا تجربہ ہوا ہے کہ میں اسے بنانا پیل کا پانی دیتی ہوں اور بنانا پیل کے پانی میں جو میں ایک بتاتی پتہ ہے کہ میں نے اس میں یہ خاص طور پر یہ اپنا ہے کہ میں اس کو لوہے کا ایک پیس رخ دی ہوں گوئی بھی لوہے کا ایک پیس اس میں رکھنے تو اس کا زکر جو ملتا رہتا ہے تو وہ پانی جو ہے پلاکس کلر کا بات جاتا ہے تو وہ میں سے خاص طور پر حفتے میں ایک طفا دیتی ہوں تو اس پانی سے اس کو جو فرڈیلائزیشن ملتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے پھول بہت اچھے آتے ہیں تو اس کے علاوہ میں اسے ایک اور پانی بھی دیتی ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا ہے پانی میں نے جو چاول والے تھے تو اس کے اوپر سے جو پانی اترتا ہے وہ میں نے یہ ایسے ایک بالٹی میں رکھتیا تھا اور وہ ٹھنڈا ہونے پر پھر میں اس کو دوسرے پانی کے ساتھ مکس کر کے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں میں نے رکھتے پانی کے ساتھ پانی کے لئے پانی یہ چاولے پانی کے لئے پانی میں نے کیونکו نہیں دیکھیں دوسرا پانی میں نے کا خیلی کلایا اس کو پیکا تھا نے چلاٹی پانی کیا آپ کی طرح مقابل کے ساتھ پانی کے ساتھ پانی پوری ساتھ پانی خلال ہوتا ہے پانی سے پانی میں کے خلال کیا ہوتا ہے اس کاٹھی پانی میں اکثر آپ کو فالسٹر پانی ہوگا جائے اس کے لئے پودوں سے خور داد پول کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ پودوں سے تیارے پولکلے ہیں اور میں اپنے گارڈن کا کوئی بھی پودوں سے دکھا دوں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ پودوں سے پودوں کا دیکھیں یہ ماشا اللہ سے کتنی اچھی 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 گروہت بھی ہے اور کسیں اچھے پول لگ رہے ہیں تو مجھے پودوں سے مجھے پودوں سے دکھا دوں یہ پھول پڑا ہو جائے گا تو ایسے بہت جلدی جو ہیں وہ پھول جو پھول جو چلی آتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی جو ہم گھر میں وائل کرتے ہیں سبزیاں ان کا کوئی کسی 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 انڈا وائل کیا یا ان کا پانی جو ہے پھول والے پھولیں ابھی میں نے وہ پانی بھائی لیکن کی وجہ یہ ہی ہے کہ میرے پھولوں میں پھول ٹھول بھی آتے ہیں ان کے گھروت بہت اچھی ہوتی ہے چلے میں آپ کو ایسی اِسے پر آپ کو پروپوگیشن کی بارک کرنا پھول دوسرا پھول اور میں نے شرط کی پروپوگیشن کی بارک ہی ہے یہ بھی بتاؤوں گی ایسے ای وائل ریت سے مجھے اس پڑنیا ایک دوسررا پھول پھول اپنے اپنے پھول پھول سیسے پر دوسرا پھول لیکن میں نے کٹنگ سو پھول ہوا دوسرا پھول کیا ہے میں کاملاب نہیں کٹنگ میں کاملاب ص LEAK کی ہے احسین شرض میں دللام پ Guitar کیا ہوا بڑے زندگ Präsident میں نے ایک آئی لیا یہ ایک آئی لے خودمال ا אם بانے لیا یہاں قرب بڑا ہے یہ یہ لیکن صورت سے جو گیا ہوئی میں نے ایک آئی report aware تو اب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اس کو ایئر لیئر سے ہی دبل کیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی اچھا پودا ایک اور پودا بنایا ہے میں نے اس کو بہت برڈز لے گئے ہیں وہ پہلے میں آپ کو پودا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میرا پودا یہ چھوٹا سا پودا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس پر برڈز ماشاءاللہ سے میں تھوڑا سا پیچھو کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنا پودا نہیں ہے جتنا اس میں پھول لگے ہوئے ہیں تو وہی بات میں بچھے بھی بتائی دی کہ اس درخت کے نیچے اس کو لگایا جائے یہ تھوڑا بہت ہے لگا نہیں چلے جتنا بھی ہے تو بہر کو یہ اس کو کبر کرتا ہے تو یہ تو ہوگی وہ بات ہے اور یہ دیکھیں اس میں کو میں نے گھلے میں لگایا ہوگا ہے اس کی پھولت کتنی اچھی ہے تو ایک اور بات میں نے شیئر کرنی تھی کہ اس کو ایساڈک سویل بہت رسانتا ہے تو میں نے اس کی سویل کو خاص طور پر ایساڈک کچھ سے کتنا ہے تاکہ تجربہ ہو سکی کہ کتنا اچھا اس کو فلاورنگ کی اچھیت دیو واقعی اس کو ایساڈک سویل کی وجہ سے یہ جو ساری فلاورنگ اس کو ہو رہی ہے ایساڈک کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ ہی کہ آپ اس کو بنانا پیل دیں میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ بنایا کے سپیشلی ان کو بنانا پیل رکھا ہوں تو یہ جو ہے میں اپنے سارا فلاورنگ میں یہ بنانا پیل ضرور دیتی ہوں اور وہ پانی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سبزیوں کا وائل پانی ہوتا ہے وہ بھی میں ان کو دیتی ہوں بس اپنے سارا فلاورنگ کی جو بارے میں بتانا تھا اور یہ جو کوائل پانی تھا خاص طور میں نے اس ویڈیو میں یہ بتانا تھا کہ سبزیوں اور انڈوں کا جو بھی کوائل پانی ہوتا ہے اس سے باہر نہیں پھیکنا چاہیے جب آپ نے گارڈنگ شروع کرنی ہی ہے تو پھر یہ چھوٹی باتیں ہیں ان کو دہا میں رکھنا چاہیے اور اگر آپ نے یہ چھوٹ چھوٹی مطلب آرگینک فرٹیلائزیشن نہیں کر سکتے تو آپ ان پی کے کا ایک چمچ اور ڈی اے پی کا ایک چمچ اور دو لیٹر پانی میں آپ اس کو رات پر بھوکے صبح آپ اپنے پھولوں کے بدوں کو دے سکتے ہیں یہ آسان حال تو یہ ہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپ اس کی مطارد زیادہ یا کب نہ ہو جائے تو یہ جو آرگینک فرٹیلائزر ہیں یہ جو ہیں کام اور زیادہ ہو جائیں تو پودے کو نقصان نہیں ہوتا تو بس میں نے اتنی سی بات آپ سے شیئر کرنی تھی اگر آپ کو میری یہ ٹپس پساند آئی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ آئی ہو اور میں مزید سے مزید آپ کو جو بھی میں مطارنے کرتی ہوں تو اسے ریلیٹی جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے جو مجھے پچھر بات حاصل ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کر سکتے ہیں